اصلی اور کھرے کے پہچان تو دیر سویل ہوئی جاتی ہے ڈراما سریل میں کی اپیسوڈ 24 میں آپ دیکھیں گے مبشرا اور آئرہ دونوں جی توڑ محنت کرتی ہیں کہ یہ برینڈ پروجیکٹ انہی میں سے کسی ایک کو ملے زید کی دونوں بیویاں ایک دوسرے کے مخالف چل رہی ہیں جبکہ مبشرا زید کے شانہ بشانہ اس کے ساتھ آفس میں کام کر رہی ہے اور آئرہ ان کے مخالف کمپنی کے ساتھ لائل اور سنسر ہو رہی ہے بیچارہ زید آئرہ کی وجہ سے اپنے اور اپنی کمپنی کے گروپ کے لوگوں سے شرمندہ ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ پروجیکٹ آئرہ فخر گروپ آف انڈسٹریز کو دلوا دیتی ہے وہاں بیٹھے ہر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آئرہ زید کی وائف ہے تو لوگ زید پہ بہت زیادہ ہسی اڑاتے ہیں کہ یہ کیسی بھی ہے اسے چاہیے تھا کہ اپنے ہزبنٹ کو سپورٹ کرتی زید ان سب باتوں سے بہت امبیرس ہوتا ہے آئرہ مبشرا سے زید اور جیلیسی میں اتنا حد تا گر گئی ہے کہ زید کی نظر میں اس نے اپنا میار اور مقام دونوں ہی گوا دیے ہیں اب زید کی نفرت ہی سے ملے تو اچھا ہے ویسے بھی مجھے یہ ذرہ بھی نہیں بھاتی قدو کی شکل والی زید بزنس کمیونٹی میمبر کے سامنے بیٹھا بہت زیادہ چرم محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اٹھ کر باہر چلا آتا ہے وہ آئرہ کو کانٹریکٹ ملنے کی مبارک بات دیتا ہے مبشرا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ آصف کی کول آ جاتی ہے مبشرا اس سے بتاتی ہے کہ آپ کی بہو کی وجہ سے کانٹریکٹ فخر بروپس والوں کو مل گیا ہے آر ایو کومیڈی می آصف مبشرا سے کہتا ہے زید نے آئرہ کو سر چڑھا رکھا ہے اپنی بیوی تک کو سنبھال نہیں سکا جس کی وجہ سے آج ساری بزنس کمیونٹی میں میرا مزاک بن رہا ہے تو مبشرا کہتی ہے چھوڑ دیں یہ باتیں اب غصہ نہ کریں مبشرا آئرہ کو مبارک بات پیش کرتی ہے اور اسے ایک بکے دیتی ہے اس کی جیت کی خوشی میں وہ سڑیل گندی شکل اینگری چڑھل اکڑ کر بیٹھی رہتی ہے اور بکے کو ہاتھ مار کر گرا دیتی ہے زید آئرہ سے بہت ناراض ہوتا ہے کہ اس نے آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ چیز زید میں یہی دیکھنا چاہتی تھی مجھے بھی اس پل کا بڑا انتظار تھا کہ کب زید آئرہ سے بدگمان ہوگا کب یہ اس کی کارستانیوں کو پہچانے گا آئرہ نے خود ہی زید کو موقع دے دیا ہے بچی تو تو اپنے دن گن بس اور جلدی سے اپنا سامان پیک کر اور اپنی بھابی کے ساتھ پانچ کروڑ کے دال چاول کھا مبشرا زید سے کہتی ہے غصہ مت کرو اور آئرہ کی خوشی میں خوش ہو جاؤ آج اس کے لئے بڑا دن ہے اتنا بڑا کانٹریکٹ جو اس نے اپنی کمپنی کو دلوایا ہے تو زید اٹھ کر باٹ چلا جاتا ہے وہ باہر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اصلی اور کھرے کی پہچان تو دیر سویر ہو ہی جاتی ہے میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ یہ ہماری فیملی میمبر نہیں بلکہ ہم سے انتقام لینے کے لئے آئی ہے اب یہ وہی کر رہی ہے اب مبشرا لارہی ہے نیا اور سرپرائزنگ ٹویسٹ وہ اپنے سسر کو کوئی سرپرائز دینے کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کی ایک وہ انہیں تو انہیں شوق دے دیا ہے میں بس انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں مبشرا کی یہ خوبیاں سب پہ آیاں ہوتی جا رہی ہیں اس لئے وہ سب کی آنکھ کا تارہ بنتی جا رہی ہے چاند تارہ کی طرح تو دیکھتے رہیے چٹپڑے ڈرامو کی کہانیاں ریلز ویدریہ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور اپنا فیڈبیک بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے